موسیقی این طور پر کے لئے آئے ہیں دردی یہاں پر میں سمجھ کروں کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ سب ذمہ دار ہے میں معظرت چاہتا ہوں کہ ہر ایک کا نام نہ لوگیں یہاں پر پوریشید ارافی کے لیے بھی اہم ذمہ داران نوجوان اور بچے یہاں پر جو اکھٹا ہوئے ہیں ذاتی طور کے امپر بڑی خوشی ہے کہ کچھ دن پہلے میرے پاس ہمارے ذمہ داران آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ یہاں پر اس لکھانی علاقے کے اندر پوریشید ارافی کا جو ایک بہت ہی بہترین سا حول آپ لوگوں کی سب کی محنات اور صفت سے یہاں پر بنایا گیا لیکن باہر کا جو ایلا ایریا ہے وہ دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت ہواں بنانے کے باوجود بھی وہاں پر کیچر اور براؤر سے وہاں پر پیبر کلوکس یہ وہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملت رہا اور مجھے یہ بنایا گیا تھا جتنے بھی فریشی جماعت کے شادیاں ہوتی ہیں جو زیادہ شادیاں یہی پر ہوتی ہیں اور میں نے اسی وقت میں نے فوراں ہمارے حسداد حاشمی صاحب کو بتا تھا کہ یہ کام کسی بھی طرح سے ہمیں کرنا ہے یہ کام کروانے کے لیے مجھے افید بڑی دکتیں آئی ہیں وہ دکتیں اس اعتبار سے آئی ہیں کہ یہ ہال جو ہے یہ مہانگر پالکہ کے اس میں نہیں آتا ہے تو انہوں سے نکالنا بڑا دکت کا معاملہ تھا لیکن کسی طرح سے ہم نے وہ نکالے اور آج مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو بانڈری بول ہے میں عیسیٰ صاحب اور جتنے بھی خریشی جماعت کے جتنے ذمہ داران میں انہوں نے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں موڈی صاحب نے جیسے ہی مندر کا انہوں نے ارخاکن کیا تھا اس کے بعد سے یہ شک جتایا جا رہا تھا کہ کبھی بھی آچار صحیح طرح لگ سکتی ہے کوڑ آف کندک لگ سکتا ہے تو اسی لئے جتنے بھی عامدار خاصدار ہیں انہوں نے سب سے اپنا فرن استعمال کر لیے جاتے ہیں اب اگر آپ لوگوں کی دعا ہے نہیں اور انشاءاللہ دوبارہ موفقہ ملا تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ کا ممنی والکنہ دیکھیں اور اس کے لئے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الیکشن کبھی بھی آ سکتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے اندرہ آچار صحیح تھا لگ سکتی ہے میں ایک بات بھی کہنا جاتا ہوں کہ مجھے ذاتی دور کے اوپر یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں دیکھا یہ پیسہ آپ کی لوگوں کا ہے اور اگر میں آپ کے اوپر یہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں جو آپ کی کا پیسہ ہے اور اس میں اتنے سارے پھول خورت خان جب لے کر آکے میرا استعمال کیا لاتا ہے تو میں کہیں پر بھی اس طرح کے استعمال اس وجہ سے نہیں فکول کرتا ہوں کہ آج کتنے سارے ایسی غریب بسیاں ہیں جہاں پر ہمارے چھوٹے بچوں کے پیروں میں چپل تک نہیں لیں تو اگر ان پھول ہار کی جگہ اگر کچھ بچوں کے پیروں میں چپل داننے کا ہم نے کار دی اسی کچھ حق دینے کا کام کیے تو میرے حساب سے وہ زیادہ پھول کچھ گھنٹوں کے بعد مرشا جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم ان پیسوں سے تھوڑا ہی کیوں نہ صحیح لیکن اسی پیسے کا اگر صحیح استعمال کریں اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے پھول پینائیں گے تو ہی آپ کی محبت نظر آئے گا آپ کی محبت مجھ سے کتنی ہے میں نے دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار انیس کے اندر بہت بھی دیکھ چکا ہوں جن دیانی اور جن جنور کے ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ آج میں آپ لوگوں کی آواز بن کر دلی تک جا پہنچا ہوں آپ لوگوں نے میرے لئے جو محنتیں کی تھی جو مشاقت کی تھی یقین ہی میں اس کا ایسا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن ایک حقیقت ہے کہ جہاں پر سارا بلک سوچتا تھا کہ موڈی کی لہر پورے دیش میں چل رہی ہے الحمدللہ میرا یہ شہر اور میرے یہ شہر واسی ہے جنہوں نے اسے غلط ثابت کیا اور یہاں پر ادیادلی اور مجلس کی لہر آتا ہے اور یہی محفت آپ لوگوں نے پچھلے دس سالوں سے آپ لوگوں سے دیتے آئے ہیں انشاءالتہ آنے والے وقت کے اندر جتنا اور کام ہو سکے گا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاس ساتھ کے لیے ایک اپی چن کر آتا ہے لیکن میرا ٹرم جو ہے وہ محض تین سال کا کیونکہ دو ہزار انیس کے اندر جیسے ہی میں چھوٹ کر آیا اس کے فوراں بعد دو سال کے لیے گرونا آ گیا تھا اور گرونا کے پیرنٹ کے اندر ایک روپیہ کا بھی کوئی فنڈ ہم کو دیا نہیں گیا تھا ایک روپیہ کا بھی فنڈ تین سال کے اندر جتنا کام ہو سکتا ہے پوری مانداری کے ساتھ کرنے کی کوشش کیے تھے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ اور پورے کام اکمل کر لی گیا بہت کام ابھی بھی بچے ہوئے ہیں بہت کام کرنا باقی اور آپ صرف ایک علاقے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک اپنے شادی خانی کے بارے ہیں میرے اندر تو الحمدللہ پورا ظلہ ہے اور کسی بھی گاؤں کے اندر چلے جائے ہیں ہر گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ مانگ رہتی ہیں کسی کو سڑک کی ضرورت کسی کو سباگرہ کی ضرورت کسی کو شادی خانی کی ضرورت کسی کو خبرستان کی دلار بنانے کی ضرورت کسی کو پیور بلوک کی ضرورت تو فنڈ اتنا اور ماننے والے اتنے تو اس کو بیلنس کہتا ہے میرے بڑا گشت جاتا ہے لیکن الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کیا آگے اللہ نے موقع دیا اور کریں گے بس آپ لوگوں کی دعایں آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کی طاقت اور جو محبت آپ لوگوں نے مجھ پر دی ہے میں یقیناً اس بات کا احسان مند ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگلے بار جب یہاں سے گزوں تو یہ خوبصورت سا یہاں پر یہیئے کعلق دیکھنے کو ملے گا دوسری ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مہانگر پالیتا کے سکولز ہیں وہ سکولز کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے میں یہ اپنے گزارش کرنا چاہو گا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر جو ماہور آگ چل رہا ہے ہمارے پاس سوائے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے اور کوئی دوسرا لاستہ نہیں ہے اسی لئے یہ سکول کو جو اس کے پڑوس پر ہی ہے اس کو بہتر سے بہتر کیسا بنایا جا سکتا ہے اس کے لئے ہماری کوشش ہو رہے ہیں لیکن اگر عمارت اچھی بن جائے اور اس میں بچے ہی تعلیم حاصل کرنے کے لئے نہ جائے تو وہ عمارت کسی کام کی نہیں ہے اگر کئی دکتیں ہیں بچوں کو تعلیم پہنچانے کے لئے بچوں کو سکول میں بھیجنے کے لئے آپ میرے پاس آئیے کبھی بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ دکت ہے کئی سارے سکول کے افدر عمارت بڑی بنی ہوئی ہے لیکن ٹیچرز ہی نہیں ہیں ہم ایک ایک سکول کا جائزہ لے رہے ہیں اور مجھے جو چارچے سکول یہاں پر ہم نے نارے گاؤں کے سکول کی حالت اگر آپ پہلے دیکھتے ہیں اور اب جا کر اگر دیکھیں گے دورن آباد کے سب سے اچھے سکولوں کے اندر نارے گاؤں کے سکول کی کیونکہ اتنے سارے بچے تھے وہاں پر بیٹھنے کے لئے تک جگہ نہیں تھی اسی طرح سبی جانے کے یہ سکول کو بھی بہت ہی بہتر بنانے کی ہماری کوشش ہے انشاءاللہ آپ انہوں کی دعائیں اگر نہیں ہیں آپ انہوں کی اگر دعائیں نہیں ہیں میں نے مونسپل کمیشنر صاحب کو ایک پرستاؤ دیا ہوں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا سب سے خراب سکول جو ہے جہاں پر بچے کام آتے ہیں جہاں پر امارت بہت بری حالت کے اندر ہے جہاں پر بچوں کو بیٹھنے کے لئے اچھی سریدہ نہیں ہے میں نے ان کو لکھت کے اندر دیا ہوں کہ ایسا آپ کا سب سے خراب سکول جو ہے وہ آپ میرے حوالے کر لیے ہیں اس سکول کو تبدیل کرنے کے ذمہ داری یہ میری رہی ہے اور میں ایک خراب سکول کو کیسا اچھا بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں پوری کوشش کروں گا اور دکھاؤں گا کہ آج راجبتی کا مطلب یہ میری ہے کہ آپ آئیں آپ پھاشن دیں تخریمیں کریں اور چلے جائیں لوگوں کے سامنے ایک اصاب ہونی چاہیے کہ ہم صرف بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم بات کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں جو اتنے سارے بچوں کا مستقبل ان کو بہتر بنانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد کے ضرورت رہے گی شادی خانے کا جتنا دورا کام ہے اسی کے ساتھ ساتھ سکول کا بھی کام اتنا ہی اہم ہے وہ بھی ہونا چاہیے اس کے لیے جتنا ہو سکے کا میں انشاءاللہ پوری کوشش کرنا ہے ایک بار پھر سے خریشی جماعت کے تمام ذمہداران جو یہاں پر موجود ہے ان سمیلوں کا میں تحقیق سے شکریہ علا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ واف سوڑتا ہوں موسیقی 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 موسیقی